ہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں میرا نام ڈاکٹر محمد حارث خان برکی ہے اللہ کی فضل سے لاکھلوں کا سیکیٹرک اور سیکیٹر کو اچھوں آج کے میرا ٹاپک سیکس کا موسٹ ایمپورٹن ٹاپک ہے یعنی کہ پری میچور ایجیکولیشن جسے اردو میں سورت الانزال کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا انزال اس کی خواہش سے پہلے ہو جائے اس کی اور اس کے پانٹر کی اور عام طور پر اس کی دو قسمیں ہیں پرائیمری پری میچور ایجیکولیشن جو کہ تقریباً ایک منٹ سے پہلے پہلے لوگ انزال کر جاتے ہیں اور سیکنڈری جس میں لوگ تین منٹ سے پہلے پہلے انزال کا شکار ہو جاتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں اور یہ کیوں ہو جاتا ہے اس کو ڈسکس کرنا ہمارا آج کا ٹاپک ہے یہ اتنی ایک سیریس بیماری ہے اس لحاظ سے کہ وہ لوگ جو کہ اس کا شکار ہوتے ہیں ان میں سے تقریباً میرے اپنے تجربے میں نائنٹی نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ جو ہے وہ بہت دپریشن کا شکار ہوتے ہیں اور ریسرچز نے یہ سی ثابت کی ہے کہ ان کی جو پارٹنر ہوتے ہیں یعنی کہ جو پیشنٹ ہوتے ہیں پریوچور جیکلویشن کے ان میں بھی جو ڈپریشن کا جو انسیڈنس ہے یعنی کہ ان میں جو شرع پائی جاتی ہے ڈپریشن کی وہ عام خواتین سے تین گناہ زیادہ پائی جاتی ہے اور آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ ایک ایز ایک کپل ان میں ڈیورس ریٹ کیا ہوگا اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جن کے ماں واپ ڈپریشن میں ہو ان کی اولادوں کا کیا بنتا ہے وہ کس قسم کی نفسیاتی الجنوں کا اور بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں اس لیے اس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے اس کے قوزز کو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو بڑی وجہ وہ تو بڑی ساتھیزی ہے وہ ہے جنیٹکس مروسیت یعنی کہ چونکہ میرا ہزاروں پیشنٹ ہیں اور آپ بلیو کریں گے کہ کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ دادے سے لے کے پوتے تک میرے لوگ پیشنٹ ہیں یعنی کہ بھائیوں میں یہ اکثر پائی جاتی ہے سو جنیٹکس کی جو ریزنز ہیں یہ اکثر پائی جاتی ہے اور یہ پرائیمری پریم جو اجیکلیشن میں یہ چیز بہت زیادہ ڈامنیٹ کرتی ہے اچھا پھر اس کے بعد جو اس کی وجوہات جو سیکنڈری ہیں وہ کیا ہیں یعنی کہ اس میں جو سیکنڈری ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انزائیٹی گبراہٹ یعنی کہ گبراہٹ جسے انزائیٹی کہتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے سیچویشنل بھی ہو سکتی ہے کہ کسی خاص سیچویشن میں ہو اور یہ جنرلائز بھی ہو سکتی ہے دونوں صورتوں میں یہ پریمچور جیگلیشن جو ہے یہ سیکنڈری کا کاؤز بن جاتی ہے اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کیونکہ جو ہمارا انزال کا اورگیزمک ریفریکس ہوتا ہے یہ سیمپثیٹک نروس سسٹم سے چلتا ہے اور سیمپثیٹک نروس سسٹم اوور ایکٹیو ہوتا ہے ان کیس آف انزائیٹی اور جب یہ اوور ایکٹیو ہوگا تو یہ جلدی انزال کا باعث بن جاتا ہے پھر اس کی وجوہ بن جاتی ہے انفیکشن انفیکشن جو ہے آپ کے جنرل پائے جاتی ہیں جیسے یوٹی آئے یونری ٹریک نفیکشن ہوتی ہے اس کے علاوہ لوکلائز جو پروسٹیٹ میں ہوتی ہے جسے ہم پروسٹیٹس کہتے ہیں یعنی کہ یہ دونوں وجوہات بن جاتی ہیں جو کہ انسان جن میں یہ پائی جاتی ہے چیز وہ جلدی انزال کا شکار ہو جاتا ہے یعنی کہ پریمچور جگلیشن کا پیشنٹ بن جاتا ہے چاہے اس میں پروسٹیٹس ہو کرونک ٹائپ ہو یا اس میں ایکیوٹ ٹائپ ہو پھر اس کے بعد ایریکٹیلس فنکشن یعنی کہ نمردگی جن لوگوں میں جو ایریکشن ہے وہ پارشل ہے کم ہے وہ لوگ تھوڑا سا زیادہ زور لگاتے ہیں ایریکشن حاصل کرنے کے لیے مسلتے ہیں اس کو زیادہ جلدی سٹیمولیٹ کرتے ہیں تو وہ جلدی ایریکشن کے ساتھ ساتھ ابھی وہ اچھی پورا نہیں کر پاتے تو وہ ان کا جو جو ٹائمین کا ہے کلوک کا ٹک 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 چلتا ہو اس کو پری میچور جیکولیشن کی طرف لے جاتا ہے وہ لوگ پہلے کبھی ٹھیک ہوتے ہیں پھر وہ شکار ہو جاتے ہیں مردانہ کمزوری کا اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ صورت الانزال کا بھی شکار ہو جاتے ہیں پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ ہائپر تھائرائیڈزم تھائرائیڈزم آپ کو بتا ہے تھائرائیڈ یہاں پر ایک گلینڈ ہے جب یہ اوور ایکٹیو ہوتا ہے تو پور جسم میں اوور ایکٹیوٹی آ جاتی ہے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے انسائیٹی بھی ہو جاتی ہے کبراہٹ بھی اور اسی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں میں صورت الانزال کا بھی مسئلہ جو نہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر آخر میں ایک بات چھوٹی سی جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ موسٹر بیشن یعنی کہ مجھتنی کی وجہ سے لوگ صورت الانزال کا شکار ہو جاتے ہیں تو یہ بات جو ہے بلکل ایک غلط فائمی ایک کے اوپر مبنی ہے کوئی اتھارٹی ریسرچ اور یا اتھارٹی بکس جو ہیں وہ اس چیز کی تائید نہیں کرتی کہ اس کے پیچھے موسٹر بیشن کا کوئی نہ کوئی ہاتھ ہے یعنی کہ یہ بات یاروں نے خود ہی پھیلا دی گئی ہے اور یہ لوگوں کو بسکلی ایک سپرائٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ جو چونکہ موسٹر بیشن کا لوگ شکار اکثر ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ یہ ہے تو اس طرح وہ لوگ لوگ ان کی بات مان جاتے ہیں اچھا پھر ہم آ جاتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ پہ میڈیسنز بھی ہے اس کے لیے اس کے لیے تھیرپی بھی ہے اور دونوں چیزیں کٹھی کمبائن کر کے بھی ہم استعمال کرتے ہیں تو ہم زیادہ ہم فوکس کریں گے اس کی تھیرپیز کے اوپر اور تھیرپیز کے اوپر بھی جو سب سے اہم تھیرپی ہے وہ ہے سٹوپ اینڈ سٹارٹ ٹیکنیک یا پاؤز میتھڈ اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہے اس میں ہی ہوتا ہے کہ انسان جب سٹیمولیٹ کرنا چروع کرتا ہے جیسے جب ماسٹرو بیچن میں کرنا چروع کرتا ہے یا وہ سیکس کرنا چروع کرتا ہے تو اس کا احساس جو ہے وہ تیز ہوتا جاتا ہے اور پھر ایک ٹائم پہ اس سے لگتا ہے کہ اب میں کنٹرول نہیں کر سکتا تو جب وہ کنٹرول اسے ہم کنڈیشن جہاں پر وہ کنٹرول نہیں کر پاتا اسے کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن اور انسان کے اندر خاص قسم کی فیلنگز پیدا ہوتی ہیں جو کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن سے پہلے پیدا ہوتی ہیں مثلا وہ کیا ہوتی ہیں کہ ایریکشن جو ہے جو تناؤہ ہے اپنے ایکسٹریم پہ پہنچ جاتا ہے اور اس کو مزہ اپنے ایکسٹریم پہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا دل کرتا ہے کہ وہ جھٹکے مارے زور زور سے تو وہ یہ ایک فیلنگز جو ہوتی ہیں اسے ہم کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن یہ پلیٹو فیز ہوتی ہیں اس کے اوپر انسان اس سے کچھ تیر پہلے اس فیز سے پہلے اگر اپنے آپ کو سٹاپ کر دیں روک دیں سٹیمولیٹ کرنا بند کر دیں جھٹکے لگانا بند کر دیں ماسٹرپیٹ کرتا تھا وہ چھوڑ دیں تو کیا ہوگا کہ وہ آہستہ آہستہ وہ اس کا ایریکشن بھی ہے وہ بھی کام ہونا شروع جائے گا احساس بھی کام ہونا شروع جائے گا اور وہ دوبارہ وہ سٹارٹ کر سکتا ہے وہ سٹیمولیٹ کرنا تو یہ چیز بہت ہی زیادہ اہم ہے اس میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن انیوٹیبل فیز کو ہم نے ایڈنٹیفائی کر لینا پہچان لینا کہ ہاں ہاں میں اس فیز پہ پہنچ رہا ہوں تو تو اس کے فیز کے آنے سے پہلے ہی وہ اپنے آپ کو سٹاپ کر دیں یہ چیز جو ہے دورنگ ماسٹر پیشن سیکھنا آسان ہے کیونکہ اس وقت آپ کسی کو جواب دے نہیں ہے اگر ڈسچارج کر بھی جائیں تو کوئی امبیرسمنٹ نہیں ہے ہاں اگر آپ انٹرگوز کے دوران سیکھنا چاہیں تو سیکھ سکتے ہیں لیکن یہ آن جوب ٹریننگ والی بات ہوگی اس میں آپ کو امبیرسمنٹ بھی ہوگی شرمندگی بھی ہوگی نکامی بھی ہوگی تو پھر کچھ بھی حالات ہو سکتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہوگی کہ آپ اس کو کس طرح سیکھیں دورنگ ماسٹر پیشن سیکھیں یا دورنگ آپ کو اس کو انٹرگوز سیکھیں پھر ایک اور ٹکنیک ہے جسے ہم کہتے ہیں سکروڈل ٹک یہ ہوتا ہے کہ انسان جب ڈسچارج ہونے کے پاس پاس آتا ہے تو آپ کے جو خصیہ ہوتے ہیں جو ٹیسٹیس ہوتے ہیں یہ اوپر کی طرف آتے ہیں یعنی کہ ٹھیلی ہوتی ہے ٹھیلی میں یہ نیچے لٹکے ہوتے ہیں تو یہ اوپر کی طرف آنا شروع ہوتے ہیں تو جب یہ اوپر کی طرف آتے ہیں تو انسان کا مزہ بہت بڑھ جاتا ہے یعنی کہ وہی فیز جو پوائنٹ او نو ریٹن سے پہلے پہلے انسان کے یہ ٹیسٹیس جو ہیں یہ اوپر آئے ہوتے ہیں تو جب آپ محسوس کریں کہ احساس جو ہے وہ شدت اختیار کر گیا ہے اور لگتا ہے کہ یہ مسئلہ کنٹرول سے باہر ہو جائے گا تو آپ برام سے ٹیسٹیس کو پکڑیں اور اس کو نیچے لے گئے جب اس کو آپ نیچے لے جائیں گے تو یہ پھر آپ ایسے لگے گا جیسے کہ آپ ری سیٹ ہو گئے ہیں یعنی کہ آپ ری چارچ ہو گئے تو جب وہ اس کو لے آئیں تو پھر اس کے بعد آپ دوبارہ سٹروکنگ سٹارٹ کر دیں آپ یعنی کہ پمپنگ سٹارٹ کر دیں تو پھر آپ جب سمجھیں کہ آپ قریب پہنچ رہے ہیں تو آپ ٹیسٹیس کو پکڑیں اور زور سے نہیں رام سے سکون سے پیار سے پکڑیں اور ان کو نیچے لے جائیں اپنے پارٹنر سے بھی کہہ سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ آپ راکنٹرول اپنے پاس رکھیں اور اس کو آپ نیچے لے ہیں تو یہ سکروٹر ٹک جو ہے یہ بڑی آسان مشک ہے اور اس سے آپ کا جو ٹائم ہے یہ بہت بہتر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ ایک ہوتی ہے کیگل کیگل آپ لوگوں نے سنی ہوگی لیکن آپ کو بتا رہا ہوں جو کیگل آپ لوگوں نے سنی ہے وہ انتہائی غلط ہے یعنی کہ وہ آپ کا جو ٹائمنگ ہے صورت الانزال کا جو مسئلہ ہے اسے مزید خراب کر دیتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کلاسک کیگل جو آپ لوگ جانتے ہیں میں اسے ایکسپلین نہیں کر سکتا ٹائم کی شورٹج ہے اس کی بجائے ہم کہتے ہیں ریورس کیگل وہ آپ سیکھیں وہ کیا ہے ریورس کیگل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سانس لیتے ہیں تو سینے میں پڑتا ہے پھر وہ پیٹ میں جاتا ہے ایک ڈائی فرم ہوتا ہے بٹوین دا تھورکس اینڈ اپڈومن وہ نیچے جاتا ہے تو پیٹ آپ کا باہر آتا ہے آپ پیٹ کی جو دیواریں ہیں انٹیر اپڈومن وال اس کو آپ کسی طریقے سے اکڑا دیتے ہیں تو یہی پریشر نیچے چلے جاتا ہے اور یہ آپ کے جو پیلوز کے مصرد ہیں ان کو ایکسپینڈ کرتا ہے اس کو کرنا کوئی مشکل نہیں میں آپ کو بلکل آسانی سے بتا دیتا ہوں کہ جیسے آپ پشت کے بعد زیڑ جائیں اور اپنے جو گھٹنے ہیں آپ سینے کی طرف سے لیں تو اور اپنے اپنے جو ٹکھنے ہیں اینکل آپ انہیں ہاتھ سے پکڑ لیں اور آپ بریدن کریں سانس لے کے جائیں تو کیا ہوگا کہ وہ سانس جو ہے وہ آپ کا نیچے ہی آپ کے پیلوز میں جا رہا ہے تو وہاں سے آپ کی فیل ہوگا کہ آپ کی جو پیلوز کے مصرد ہیں وہ ریلیکس ہو رہے ہیں اور آپ کا پیلوز ایکسپینڈ کر رہے ہیں تو اس کو ایکسپینڈ کرنا جو ہوتا ہے یہ اکلاتا ہے ریورس کیگل اور یہ وہ چیز ہے جب آپ کے پیلوز کے مصرد ریلیکس کر جاتے ہیں تو آپ کا جو ٹائمنگ ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو مزید آپ کو ٹپس دوں گا کہ جس سے آپ کی جو ٹائمنگ ہے وہ اس میں انشاءاللہ طرح بہت بہتر آپ کا کنٹرول آپ کو مل لے گا سب سے پہلے تو وہ ہے وہ ہے آپ کی انسائٹی کا لیول ڈاؤن کرنا انسائٹی کے لیول کو ڈاؤن کرنے میں جو بریذنگ ایکسرائز ہے یہ بہت ہی اپنا ہیلپ فل ہوتی ہے یعنی کہ جب آپ بریذنگ کرتے ہیں تو ابڈاؤمن سینے کی بجائے آپ سینے پہ ہاتھ رکھیں اور پیٹ پہ ہاتھ رکھیں آپ کا سینہ اوپر نہیں جانا چاہیے بلکہ آپ پیٹ پہ ہاتھ رکھیں اور پیٹ پھولنا چاہیے اور پوری ہوا کو آپ لمبا گہرہ سانس لیں اور پیٹ میں بھار لیں تھوڑے دیر روکیں اور پھر آہستہ آہستہ باہر نکھا دیں آپ سیکس کرنے سے پانچ دس دفعہ دفعہ یہ بھش کریں گے تو آپ کا جنرل انسائٹی کا لیول آپ کا ڈاؤن ہو جاتا ہے اس طرح آپ اپنے مسلس ساروں کو ٹائٹ کریں اور ریلیکس کر دیں پوری باڈی کو ٹائٹ کریں جیسے آپ اگڑائی لیتے ہیں تو پوری مسلس آپ کے ٹائٹ ہو جائیں گے اور پھر آپ اس کو آہستہ آہستہ ریلیکس کر دیں اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے جنرل مسلس ٹون جو آپ کی کام ہو جائے گی اس سے آپ کا جو ٹائمنگ کا جو کنٹرول ہے وہ آپ کا بہت بہتر ہو جائے گا اور ویسے بھی آپ انزاز جو آپ کا اس سے کچھ نہ کچھ ڈیلے ہو جائے گا پھر اس کے بعد ایک چیز ہوتی سے ہم کہتے ہیں پوزیشنی اہم طور پر میل جو ہے وہ اوپر آتا ہے ایسے کہتے ہیں میل سپیریل کوائٹل پوزیشن آپ اس کی بجائے اُلٹ کر لیں فیمیل سپیریل کوائٹل پوزیشن میں جائے ہیں کہ فیمیل اوپر آ جائیں اور وہ بھی اوپر گیتے ہونے کی بجائے آگے پیچھے موف کریں اس سے آپ کا ٹائم تقریباً تین گناہ حد تک آپ کا ٹائم جو نا وہ بڑھ جاتا ہے اور آپ کا کنٹرول بہت اچھا ہو جاتا ہے آپ سپلی اپنے پارٹنر کو اشارہ کر دیں کہ رک جاؤ اور وہ رک جائے اور پھر دوبارہ سٹارٹ کر دیں بہت ہی کامیاب یہ ٹکنیک ہے پھر ایک ویری سیمپل وہ ہے کہ آپ فرکشن یعنی کہ رگڑ آپ کے نفس کے اوپر جتنی کم ہوگی اتنا ٹائم آپ کا ڈیلے ہوگا آپ وہ کیسے ڈیلے کر سکتے ہیں کانڈوم پہل لیں آپ موٹا کانڈوم پہل لیں ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ ڈیلیڈ کانڈومز ہوتے ہیں وہ آپ پہن سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ آپ جو رگڑ ہے فرکشن ہے اس کو آپ ایسا ایسا لگائیں بجائے کے تیز تیز لگانے کے سلو لگائیں سائیڈ سے لگائیں تو اس سے آپ کا ٹائم جو ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ انکریز کر جائے گا اب آپ لوگ کہیں گے کہ جناب اس میں آپ نے دو ٹکنیکس ڈسکس نہیں کی ہم تو وہ استعمال ہم نے پڑا ہے میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو صحیح انفرمیشن دوں جو میرے تجربے کے بعد آپ کے نچوڑ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ایک ہے سکویز ٹکنیک آپ نے بہت پڑا ہوگا آپ اٹھا کے اسے کوڑے دار میں پھینکے مت پڑیں مت یوز کریں ناکام ٹکنیک ہے اور میس گائیڈ کرتی ہے اور سیکشل سائیڈ ایفیکٹ بھی پیدا کرتی ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس سے پرہیز کریں ٹھیک ہے پھر لوگ عام طور پر یہ بھی ٹکنیک ہے لوگ کہتے ہیں جناب گنتی کرنے شروع کر دو اپنی تو جو عزت کر دو یہ بھی بلکو غلط ٹکنیک ہے اس سے بھی آپ کا جو جنرل سیکچول فنکشن ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے یعنی ایریکشن جو پاور ہے جو تناؤ کی جو قوت ہے یہ بھی آپ کی کام ہو جاتی ہے تو فرگوڈ سیکھ ان سے پرہیز کریں ان کی ٹکنیک کیوں کیسا ہے اس کی ڈیٹیئرز ابھی میں ٹائم کی قلت ہے میرے پاس میں نہیں بتا سکتا پھر آجاتی ہیں میڈیسنز میڈیسنز بھی جو ہیں یہ بھی ایک ڈاکٹرز کا پریروجیٹیو ہے اور جو خاص طور پر جو میڈیسنز اس میں یوز ہوتی ہیں ایسے سارائی اس کو استعمال کرنا سیکھنا جو ہے یہ دہائیاں لیتا ہے اور وہ بھی کس کو ایک ڈاکٹر کو یعنی کہ ایک ڈاکٹر بھی دہائیاں لیتا ہے پھر جا کے اس کے جو استعمال پر اس کو عبور حاصل ہوتا ہے اور اس میں سو وہ بھی میں آپ کو اس لیے بتانے سے گریزہ ہوں کہ جیسے آپ ایک بچے کیا ہاتھ میں آپ تیز قسم کی چھوڑی دے دیں تو اللہ مالا نقصان آپ کا ہی ہوگا تو کیونکہ دعائی بھی غلط ہاتھ میں ایک پوائزن ہے سو اس کو بھی میں بتانے سے پریز کرتا ہوں تو امید ہے کہ جو میں نے آپ کو ٹیکنیکس بتائی ہے اگر آپ اسے لنگ کریں گے اپلائی کریں گے تو آپ کی زندگی میں ایک بہت ہی خوشگوار تو دیلی آئے گی تو ڈاکٹر برچی کو اجازت دیجئے خدا حافظ مرہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں ابھی مرہم ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے دو ہزار سے زائد سپیشلش ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں مرہم یا ویڈیو کال کے لیے ہزار سے زائد سپس ای بید آن لائن آہ کس پسستان آموز 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 موسیقی